ایک ہمارے کوئلیک تھے بڑے نامور ڈراما پروڈیوسر تھے لیکن جب وہ شروع میں آئے ان کا کوئی ٹیلیویجن سے اس طرح لنک نہیں تھا ان کا کوئی بیک گراؤنڈ اس طرح سے نہیں تھا لیکن بعد میں جا کے over the years بہت اچھی انہوں نے پروگرامز کیے ٹراما بہت اچھا پروڈیوس کیا تو آپ کو بتاؤں میں ایک چیز ہوتی ہے پروپلسٹ جب آپ ٹراما ریکارڈ کرنے جاتے ہیں تو ایک پروپلسٹ آپ دیتے ہیں پروپٹی سٹور میں کہ یہ چیزیں آپ کو یا یہ آپ کو جاندار چیزیں یہ بھی ہوئی بس ان کسی کو گھوڑا چاہیے کسی کو کوئی بکری چاہیے کوئی اور مرغی چاہیے سیٹ پہ تو وہ پروپٹی سٹور والوں کو دیتے ہیں وہ ارینج کر کے دیتے کہ یہ پروائیڈ کریں سیٹ پہ یا آؤٹڈور میں تو ان کا ایک آؤٹڈور سیکونس تھا جس میں ان کے گھوڑوں کی ضرورت تھی تو انہوں نے جا کے پروپٹی سٹور میں ایک ڈیمانڈ لکھ کے دی کہ مجھے ایسے گھوڑے دیئے جائیں جو سلو موشن میں دوڑے اب اس سے آپ اندھازہ لگائیں کہ اٹھ تو what do you want سے مجھے یاد آیا کہ آپ کو یہ تو پتہ رسیکلی پتہ ہونے چاہیے کہ سلو موشن جو ہے وہ گھوڑا نہیں دوڑتا وہ تو آپ ایک ٹیکنیک سے اس کو کرتے ہیں کہ وہ گھوڑا سلو موشن میں لگتا ہے لیکن وہ معصوم آدمی کو نہیں پتا تھا کہ یہ اس نے کہا شاید گھوڑے کوئی سپیشل ایسے ہوتے ہیں جو سلو موشن میں دوڑتے ہیں بہرحال یہ بنا ہوا ہے یا ویسے حقیقت ہے یا کچھ افسانہ ہے لیکن ایسا بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ اگر آپ کو اپنے ریکوارمنٹ کا پتہ نہ ہو تو اس کی ریکوارمنٹ کیا ہے اور وہ بڑا کلیر ہونا چاہیے اپنے مائن میں اس کو کہ کیا اس کی ریکوارمنٹ ہے اسی طرح ایک ساؤنڈ ریکارڈنگ سے مجھے یاد آیا کہ وہ ساؤنڈ ریکارڈنگ ہو رہی تھی نیچے سٹوڈیو میں تو ظاہر ہے اس میں کیمرے تو نہیں لگی ہوتے خالی ساؤنڈ جب ریکارڈ ہوتا ہے تو ساؤنڈ ریکارڈسٹ اس کو ریدم والے کو کہہ رہے تھے کہ نہیں ٹھیک نہیں ہو رہا ذرا اس کو چینج کرو اس کی پوزیشن یہ بیلنس نہیں آرہا آپ کا تبلہ یہ بیلنس نہیں آرہا اب بہت دیر لگی اس میں تھوڑا سا کوتہ ریدم بیلنس کرنا ایک خاص ٹائم بھی چاہیے اس کی لئے خاص سائٹ کیونکہ اس میں ہائز بھی ہوتی ہیں ایک سائٹ پہ بیس ہوتی ہے کیونکہ وہ جوڑی بن کے تو وہ بنتا ہے ایک میں بیس ہوتا ہے ایک میں شاپ نوٹ ہوتا ہے تو پڈیوسر صاحب جو تھے وہ بیٹھے سنتے رہے کافی دیر تک پھر وہ نیچے گئے اور وہ جا کے انہوں نے نیچے ایک تبلہ اٹھا کے وہ تبلے کا ایک حصہ جو ہے یوڑی کا وہ اٹھا کے لیا ہے کہ لگے یہ بیلنس کیسے ہوگا یہ تو دو بجا رہا ہے تو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ ایس کسی ایمبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے یا ویسی بھی اپنی نالج کے لیے اس کے لیے چاہے آپ کو سیکھنا پڑے وقت دینا پڑے کونس ٹیلنٹ کے پاس جا کے میوزک کے لیے خاص طور پر کیونکہ میوزک کی ترمنالوجی ایسی ترمنالوجی ہے کہ آپ کو بغیر سیکھیں اسمجھ میں نہیں آسکتی یا تو بہت زیادہ ایکسپیرنس ہو آپ کا اس میں تب جا کے سمجھ آ جاتی ہے یا پھر آپ شروع میں کسی سے سیکھ لیں مشکل نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے اور اپنی بات کنوے کرنے کے لیے دوسرے تک خاص طور پر میوزشنز کو سمجھانے کے لیے اور سنگرز کو سمجھانے کے لیے کمپوزرز کو سمجھانے کے لیے تھوڑا بہت میوزک کا پتہ ہونا اس کی شدبت ہونا لازمی ہے اسی لیے میوزک پوڈیوسر جو سے کہا جاتا ہے اور وہ میوزک کا ایئر کچھ تو آپ میں گفٹیڈ ہوتا ہے کوئی ایسا شخص نہیں جو میوزک نہ سنتا ہو لیکن ایسا پوڈیوسر آپ کو کس قسم کا میوزک کرنا ہے کس قسم کے آرٹسٹ آپ کو چاہیے ہیں اور اس آرٹسٹ کو آپ نے سننا ہے تو کس پوائنٹ آمیو سے سننا ہے آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ بتانی ہے تو کیا بتانی ہے اس کی لیے آپ کو ریپیٹڈ لسننگ آف میوزک اور گوڈ میوزک بہت ضروری ہے اگر آپ نے میوزک اپریشیئٹ کرنا ہے اب میوزک جو ہے وہ آپ میں نے تو کہہ دیا کہ لسننگ ٹو گوڈ میوزک اب گوڈنس آف میوزک is a very relative term ہو سکتا ہے جو میوزک مجھے گوڈ لگتا ہو وہ آپ کو گوڈ نہ لگتا ہو پسا نہ آئے لیکن ایسا نہیں ہے ایک جنرل سٹینڈر جو ہے میوزک کا یا ایسٹیٹکس کا ہر انسان میں قدرت نے رکھا ہوا ہے ہر یونڈرہ کی ایسٹیٹکس کا ایک خاص حد تک قدرت نے اس کا ایک رکھا ہوا ہے سینٹر کیا ہوا ہے کہ یہ اس حد تک یہ میوزک یا یہ یونڈرہ جو ہے یہ ایسٹیٹکری ساؤنڈ ہے گوڈ ہے اس کے علاوہ تو اس پر ڈیسائفر کرنے کے لیے آپ کو بھی سننا چاہیے یا سیمی کلاسیکل کو سننا چاہیے جو آج کل ذرا آوائیڈ کرتے ہیں یونگ پروڈیسرز بہت مشکل ہے یا بہت بورنگ ہے ایسا نہیں ہے وہ اگر آپ ریپیٹڈلی سنیں گے تو آپ اس کو انجوائی کرنا شروع کریں گے پہلے آپ انجوائی کریں گے پھر آپ اس کو پسند کرنا شروع کر دیں گے اور پھر آپ اس میں اس کی شناخت کرنا شروع کریں گے پھر آپ اس کو انجوائی کرنا پھر آپ اس کو انجوائی کرنا شروع کر دیں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ جانتے والاہر کو ملکہ کریں گے کہ سرگم کیا چیز ہے سارے گاما پا لوگ کہتے ہیں یہ جی پڑھا کوئی یہ بیسیکلی کیا ہے یہ بیسیکلی الفی بیٹس ہیں میوزک کے اس کے بغیر آپ کوئی سنٹنس نہیں بنا سکتے کوئی ورڈ نہیں بنا سکتے کوئی مضمون نہیں بنا سکتے جیسے الفی بیٹس کے بغیر آپ پہلے لفظ بنانا سیکھتے ہیں پھر آپ مضمون بناتے ہیں سنٹنسز بنا کے اور مضمون بنا کے آپ تھوٹس جو ہے کنوے کرتے ہیں اسی طرح اس سارے گاما کو سیکھ کے آپ اس سے پہلے لفظ بناتے ہیں پھر آپ سنٹنس بناتے ہیں پھر آپ مضمون بناتے ہیں پھر وہ مضمون جو ہے وہ آپ اس یونرہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو خیال کی شکل میں پیش کرتے ہیں کوالی کی شکل میں غزل کی شکل میں یا گیت کی شکل میں یا پاپ میوزک کی شکل میں استعمال وہی ساتھ سر اور کومل تیور میں علاقے جو بارہ بن جاتے ہیں وہی ہوں گے یہ الفی بیٹس ہیں اب لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے اکثر آپ نے سنا ہوگا میں جو سنگرز کہتے ہیں ہم نے تو کلاسیکل میوزک کی ٹریننگ لیوئی ہے اور یہ وہ سنگرز کہہ جاتے ہیں کہ جو کہ پاپ میوزک یا بہت ہی لائٹ قسم کا میوزک گا رہے ہیں کہ جی ہم کلاسیکل سیکھ کے اس طرف آئیں کوئی یہ پوچھے کہ اتنے اس آرٹ کو کرنے کے لیے پاپ میوزک اگر آپ نے گانا ہے یا بہت لائٹ میوزک گانا ہے آپ اس کے لیے اتنی بڑی فاؤنڈیشن کیوں بنا رہے ہیں کلاسیکل میوزک کی یہ کبھی ممکن ہے کہ آپ اتنی بڑی فاؤنڈیشن بنا کے اور اس پر اتنی سی عمارت بنا لیں تو یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہیں جو کہ وہ سارے گامہ سیکھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے کلاسیکل میوزک سیکھ لیا حالانکہ یہ الفی بیٹس ہیں صرف الفی بیٹس سیکھ کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہم نے پورا جو ہے اس کا علم حاصل کر لیا کلاسیکل موسیقی کا تو یہ اس کا تھوڑا سا آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے اس لیے کہ آپ ان سے آرگیو کر سکیں اور اپنی ان کو جگہ پہ رکھ سکیں اور ان کو بتا سکیں کہ یہ بھائی آپ کا مسکنسپشن ہے about music کلاسیکل آرٹ ایک اور چیز ہے اور یہ آرٹ ایک اور چیز ہے کیونکہ ہر شخص آج کے لگا ہوئے کلاسیکل آرٹ کو بلٹل کرنے کے لیے اور اپنا جو یونڈرہ ہے پاپلر یونڈرہ اس کو بڑھانے کے لیے یا اس کو ہائلائٹ کرنے کے لیے اس میں اس کی کوشش لگی ہوئی ہے تو وہ they have to be checked اور اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کونسا یونڈرہ جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے وہ کہاں تک ٹھیک ہے آپ وہ پریکٹس نہ کریں آپ اس کو نہ کریں لیکن آپ کو پتہ ہونا اس کا ضروری ہے اسی طرح لٹرچر کا ایک خاص نالج جو ہے آپ کو ضروری ہے شاعر اسادزہ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے پرانے کلاسیکی شاعر جو ہیں ان کا آپ کو پڑھا ہونا چاہیے ان کو پڑھنا چاہیے ان کے شعر اچھے اشاریات بھی ہونے چاہیے پھر جو اس کے بعد کے پیریٹ کے بڑے شاعر ہیں ان کو پڑھا ہونا چاہیے غالب اور اقبال تو ظاہر ہے اس کے بعد فیض آپ کو پڑھا ہونا چاہیے پھر فراز آپ کو یاد ہونا چاہیے رومانٹک پویٹری میں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پروین شاکر جو ہیں ان کا کس ٹائپ کی پویٹری وہ لکھے گئی ہیں اور دوسرے شاعر جو آج کل لکھ رہے ہیں ملین نیازی کیا کہہ گئے ہیں وہ کس طرح سے اپنا ڈپریشن سے نکل کے برائٹ بات کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کرٹیکس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے جوکٹر وزیر آگا کیا کر گئے ہیں کاسمی صاحب کیا کر گئے ہیں تو یہ ان سب چیزوں کا ان سب لوگوں کے بارے میں واقفی جب تک نہ ہو آپ کو آپ ایک اچھے بیوزک پروڈیوسر نہ بن سکتے ہیں نہ کہلا سکتے ہیں کیونکہ یہ سب چیزیں یہ سب لوگ آپ کے کہیں نہ کہیں کام آپ کے مصرف میں آئیں گے اور اس کے بغیر آپ اپنے کام کو آگے لے کے نہیں چل سکتے ہیں اسی طرح اب بڑے آرٹس جو ہیں آپ کو بک کرنے اب آرٹس جو ہے اس کے بارے میں آپ سب کو پتا ہے کہ بڑا سنسٹیف ایک تو کچھ سنسٹیف ویسے بائی نیچر ہوتا ہے آرٹس اور کچھ تاریخ کیا ہوا تو اس نے اپنے پر لیکن آپ اس کو کہہ نہیں سکتے کہ آپ نے یہ سنسٹیوٹی جو ہے یہ آپ نے اپنے اپنے اوپر تاریخ کی ہوئی ہے یہ اس 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 نوٹ ریکوائیڈ کیونکہ وہ آرٹسٹ ہے اس کو ایک لیبیٹی ہے وہ کس حد تک سنسٹیف ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے تو وہ آپ اس میں آرگیو نہیں اس سے کر سکتے اور وہ ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ ہاں ٹو کمیونیکیٹ ویٹ بیگ آرٹسٹ گریٹ آرٹسٹ ان کے نخرے بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہم جیسے کہتے ہیں ہم اس کو آرٹسٹی نہیں مانتے جس میں نخرہ نہ ہو لیکن یہ نخرہ وہ نخرہ نہیں ہے جس کو نیگٹیو سنس میں ہم استعمال کریں یہ نخرہ وہ ہے جو اس کی ایگو ہوتی ہے جو اس کا کام پہ عبور ہوتا ہے جو اس کو کانفیڈنس ہوتا ہے اپنے کام پہ یہ وہ ایک نخرہ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں اور اس کو برداشت کرنے کے لیے اس ٹینٹرمز کو برداشت کرنے کے لیے آپ کو سمجھ بھوچ بھی ہونی چاہیے اور پیشنس بھی ہونی چاہیے پیشنس جو ہے وہ کانسٹنٹلی آپ کے ساتھ ایک آپ اس کو سمجھ لیں آپ نے ایک منطر جو پڑھنا ہے وہ ہے سبر کا کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کے اگیسٹ سمجھنے کے جاری ہوتی ہے لائٹنگ آپ کی مرضی کی نہیں ہو رہی ہوتی ساؤنڈ آپ کی مرضی کا نہیں آ رہا ہوتا سیٹ کچھ اور آپ نے کہا ہوتا ہے لگ اور جاتا ہے آرٹس سے کچھ اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اور پہن کیا جاتا ہے کلرز بدل جاتے ہیں کچھ لیکن ایون دین پروگرامز بہت اچھے ہوتے ہیں اس لیے کہ آپ نے پھر اپنا فوراں on the same footing you have to change your ideas not the basic idea لیکن آپ نے اپنا پلان جو ہے اس کو موڈیفائی کرنا ہوتا ہے کہ اچھا میں اس کو اس طرح رنگ میں اس طرح سے شوٹ کرلوں گا تو اگر آپ کو یہ پتہ ہے اس کام کو آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ بھی اپنے کام کے آرٹسٹ ہوں گے تب ہی آپ ان سے equal terms پہ آپ ان سے کام کر سکیں گے ان کے ساتھ ان کو یہ پتہ ہو کہ آپ اپنا کام جانتے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو آرٹسٹ پرفارم کر رہا ہے یہ اپنا کام جانتا ہے تو آپ میں کوئی friction یا کوئی وہ اس طرح کا head on جو ہے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی نہ وہ ہوتا ہے آپ کا experience وہ صرف problems تب ہوتے ہیں جب آپ communication جو ہے آپ کے اس میں کوئی problem ہو یا آپ تھوڑا سا اپنا temper lose کر جائیں یا وہ اپنا temper lose کر جائے اور پھر آپ آپس میں جو ہے وہ compromise جو ہے وہ نہ ہو پائے تو تب جا کے clash کی شکل اختیار کر لیتی which can be very bad for your production actually کیونکہ پھر آپ کا کام آگے نہیں جل سکتا تو یہ ایک صبر کا جو ہے آپ نے دامن جو ہے اس کو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا اس کو ہر وقت آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے تو یہ اس میں ہر وقت الجا رہتا ہے producer اس کا mind جو ہے وہ preoccupied he is most of the time preoccupied with these issues talent issues and creative issues creative issue میں سب سے بڑا ایک اور issue جو ہے وہ ہے writer کا to get his script from the writer اب writer کے ساتھ پھر آپ کو وہی communication کا مسئلہ ہے آپ نے communicate کر نا ہے آپ بتانا ہے format بتانا ہے you have to choose the right words selection of right words اور اس میں show ہے تو ظاہر ہے آپ کو content اس کا دیکھنا ہے لیکن script writer اس کے ساتھ communication بہت ضروری ہے کیونکہ he is the person who will put words in the mouth of your ankles and who will carry the show further